دوستو میں آپ کو آج اس طرح کی جگہ دکھاؤں گا جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی اس جگہ میں بہت زیادہ بھوت پریت پائے جاتے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آتما کا بھوتوں کا باس ہے اور یہ کھنڈر کافی ہزاروں سالوں سے جہاں کچھ ایس طرح ہی پڑی ہوئی ہے یہ جگہ بہت ہی پرانی ہے اور اس کی بناوٹ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس کی بناوٹ بہت ہی پرانی ہے ٹوٹ چکی ہے اندر ہوا جا رہی ہے بھئی اندر کچھ عجیب سی باجیں آتی ہے اور ڈر تو لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا کیونکہ میری دوست جو میری ٹیم ہے وہ تھوڑی پیچھے گھڑی ہوئی ہے جہاں کافی پتھر رکھے ہوئے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ جو پتھر ہے پتھروں سے لوگ اندر کی طرف پتھر فیکتے ہیں اور اندر فاجیں ترہ ترہ کی واج نکلتی ہے اور یہ بہت ہی پرانا ہونے کے قرآن بہت ہی بھلا بھلا یہ دیکھو بارش شروع ہو گیا ہے اور یہاں ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور ایک دم سے بند ہو جاتی ہے دیکھو اب جہاں بارش بند ہو گئی ہے اور ایک بھی بندہ بندی نہیں ہو رہی ہے اب میں اس کو اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہم دورا دیکھیں گے کی اس کے اندر کیا ہے بیسے تو میں دیکھ چکا ہوں کی اندر تو یہی روم تو دیکھ لیا ہے میں نے اب دوسری روم میں ہم جائیں گے یہ بڑا بہانک روم ہے دیکھو جو کمرہ ہے اس میں بہت ہی دھوئے کی ایسے دھوئے سے کالا ہوتا ہے ایسے شاپس کی کالی ہو چکی ہے اور یہ اندر سے پانی کی نشان بنے ہوئے ہیں پر بہار سے دیکھو بند ہے اور مٹی کا لگ رہا ہے پر مٹی کا نہیں ہے یہ یہ کیا تھا اندر بہت زیادہ پنچی ہے اور پنچی اب تو کوئی دکھائیں نہیں دی رہا ہے لیکن بہت زیادہ ڈراؤنا لگ رہا ہے کی اندر آنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اور میں نے ایک دو پنتوں سے یہاں بات کی تھی اور کوئی فیس کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوا پر لیکن مجھے تھوڑا عجیب سا لگا تو میں ویڈیو بنانے کے لیے پلاننگ کرنے لگا جہاں شد کے اوپر پتانے کیا لگا ہوا ہے اور جے دیکھئے آپ جو بہار کا دیکھ سکتے ہیں محول بلکل شاند ہے اور یہاں شیڑیاں بنی ہوئی ہے سیڑیاں جو ہے اوپر کی طرف جاتی ہے اور جہاں بھی ایک روم بنا ہوا ہے روم میں بہت زیادہ کانٹے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں یہاں سننے میں آیا ہے کہ یہاں بہت زیادہ پہلے لوگ رہا کرتے تھے اور کچھ ایسا گھٹنا ہوئی کہ یہاں سبھی جو مکان ہے وہ جمین میں دس گئے اور کھدائی کرنے کے بعد جہاں پتا چلتا ہے کہ ابھی بھی برطن سمان چاہڑیاں بہت ہی نکلتا ہے اور یہ ایریا بہت ہی بھیانک ہے ترہ ترہ کی جہاں باجیں آتی ہیں اب آج بہت ترہ ترہ کی آتی ہے جہاں تو اکیلے آدمی کے لیے رات کو آنا تو بہت مشکل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا کنڈیشن ہے اس کی روم کی کنڈیشن تو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور یہ اندر دیکھو انہوں نے اندر اندر سے رستہ نکالا ہوا ہے دوسرے کمرے کی طرف جہاں عجیب سا کمرہ جو ہے اس کا دیکھنا دیکھو کس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اندر اندر سے رستے بنے ہوئے ہیں اور رستے بھی کس طرح بنے ہوں گے کی اتنی موٹی دوار کو کھڑے سے کھڑا نکالا بہت مشکل بات ہے اور جہاں اس طرح کا چورس نشان کس طرح کا ہو سکتا ہے کی اس ٹیم کچن تو نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت زیادہ پرانہ ہے جے اور آپ کو سمجھ لگے تو آپ کومنٹ بوکس میں جرور پرانہ کی کس چیز کا جے ہو سکتا ہے نشان اور میں اس کو باہر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جہاں ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں کی کس طرح کا اوپر محول ہے اور یہ دیکھئے کتنی موٹی شات بنی ہوئی ہے اور وہ دیکھو میرے دوست کتنے دور کھڑے ہیں ڈر کے مارے وہ بھی پاس نہیں آئے کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ڈر رہے تھے کہ ہم یہاں نہیں جائیں گے اور ڈرنے کی بات بھی ہے یارو دوستو کیونکہ کچھ نہ کچھ آوازیں مجھے بھی یہاں سنائی دے رہی ہیں ہلکی ہلکی تو جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دور دور تک کوئی یہاں گھر نہیں بناتا جو بھی یہاں آتا ہے اور وہ یہی بتا کے گیا ہے کہ جہاں بہت خطرنا طریقے کی واجئیں آتی ہیں اور میں اب نیچے جاتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ کوئی نہ کوئی مکان بھانے ہوئے ہیں اور گرے ہوئے ہیں پر میں وہاں نہیں جا سکتا یہ دیکھو یہاں منتروں سے انہوں نے کچھ چیز کو کیلہ ہوا ہے مسلمانوں کا یہ جگہ تھا اور انہوں نے یہاں کسی کو کیل دیا ہے اور یہاں انہوں نے منتر بھی لگائے ہوئے ہیں کہ تاں جو یہاں سے کچھ بھاگ نہ سکے تو یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں سے کچھ بھی چیز اٹھا کر آپ باہر نہ لے کے جائیں ہاتھ مت لگائیں اور جہاں سے کچھ بھی اٹھا کر باہر نہیں لی جا سکتے یہ دیکھئے پیچھے سے اس طرح کا ہے یہ اور جہاں انہوں نے کافی منتروں سے اس جگہ کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور جہاں لوگ گھومنے آتے ہیں اور کئی جو ڈر اس طرح کی چیزوں سے نہیں ڈرتے ہیں وہ تو جہاں آ جاتے ہیں پر لیکن جس کے ڈر مر میں بیٹھ جاتا ہے کیونتروں کی خ وبما نہیں لوگا تو